ہیلو فرنز اسلام علیکم ویکو ریبیلین دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے برینڈ کے بارے میں جسے ہم سب جانتے ہیں بھلے ہی ہم اسے اپنے پیرہ میں پہنتے ہیں مگر یہ ہر عمر کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس برینڈ کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں دنیا کے سب سے بڑے شوس کے برینڈ باتا کے بارے میں جس کی کمیابی کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگا لیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جوتے کا مطلب ہی باتا ہوا کرتا تھا باتا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں جوتوں کا نقشہ آ جائے کرتا تھا لیکن دوستوں پیروں سے ہمارے دلوں پر راش کرنے والے باتا کا سفر اتنا آسان نہیں تھا اس کی شروعات ایک موچی کے گھر سے ہوئی تھی پھر محنت لگن اور انچی سوچ کے دم پر تھامس باتا نے اسے پوری دنیا پر راش کرنے والا فٹ ویئر برینڈ بنا دیا تین اپریل اٹھانہ سو چھتر کو تھامس باتا کا جنم یورپ کے شہر زیلن میں ہوا تھامس باتا نے اٹھارہ سو چورانوے میں اپنے بینڈ بھائی کے ساتھ مل کر جوتے بنانے کی شروعات کی اور اس کمپنی میں انہوں نے دس امپلائی بھی رکھے حالانکہ تھامس باتا کا یہ کام نیا نہیں تھا تھامس باتا کا بیگراؤنڈ زمانے سے جوتے بنانے کا کام کرتے چلے آ رہے تھے لیکن اپنے باپ دادا کی ہنر کو اتنے بڑے پیمانے پر آزمانے کا رزق صرف تھامس باتا نے لیا لیکن دوستوں شروع نے کسی بھی کام کی شروعات اپنے ساتھ بہت سی مشکلات لاتی ہے اور ایسا ہی تھامس باتا کے ساتھ بھی ہوا جب کمپنی کو مزید بڑھانے کے لیے تھامس باتا کو پیسوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑا اور کرس میں ڈوبے تھامس باتا نے لیدر کی بجائے کینوز سے جوتے بنانے کا سوچا تھامس باتا کے اس فیصلے نے ایک نئے آڈیا کو جنم دیا کینوز سستہ ہونے کی وجہ سے ان کے بنائے گئے جوتے بہت تیزی سے مشہور ہونے لگے اس کے بعد کمپنی کی گروت بڑھتی چلی گئی انیس سو چار میں تھامس باتا امریکہ گئے اور یہ سیدھ کر آئے کہ وہاں پر بہت سارے جوتوں کو ایک ساتھ بنانے کا کونسا طریقہ اپنایا جاتا ہے اسی طریقے کو تھامس باتا نے بھی اپلائی کیا اور باتا کمپنی فائدے میں رہی تھامس باتا نے اب پروفیشنل لوگوں کے لیے باتا ویکن نام سے جوتے بنائے جو اپنے منفرد اسٹائل گم پرائز اور بہتر میار کی وجہ سے بہت لوگوں کو پسند آئے اس جوتے کی پاپولاریٹی نے باتا کمپنی کی گروت کافی حد تک بڑھا دی لیکن آگے چل کر تھامس باتا کے بھائی کی دیتھ ہو گئی اور ان کی بہن بھی شادی کر کے چلی گئی جس سے تھامس باتا بہت اکیلے رہ گئے لیکن دوستوں تھامس باتا بینہ رکے چلتے رہنے والوں میں سے ایک تھے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بزنس میں شامل کر لیا اور کسی بھی طرح کی مشکلات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا اور سال انیس سو بارہ تک باتا کمپنی میں امپلائز کی تعداد چھے سو سے زیادہ ہو چکی تھی انیس سو چودہ میں جب پہلا ورلڈ وار شروع ہوا تو میاری جوتے بنانے والی اس وقت کی مشہور کمپنی یعنی باتا سے اس وقت کی حکومت نے رجوع کیا اور اس وقت فوش میں شامل تمام افراد کے لیے جوتے بنانے کا آرڈر باتا کمپنی کو ملا اور انیس سو اٹھارہ تک چلنے والی اس ورلڈ وار کے دوران آرڈرز کو ٹائم پر پورا کرنے کے لیے امپلائز کی تعداد بڑھا دی گئی اور باتا کمپنی نے یورپ کے مختلف شہروں میں اپنے سٹورز بھی کھول لیے لیکن دوستوں تھامس باتا کے ساتھ اب تک تو سب کچھ بہتر چل رہا تھا اور قسمت بھی تھامس باتا کا ساتھ دے رہی تھی لیکن ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد تھامس باتا کو بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو باتا کمپنی کے لیے بھی بہت بڑی مصیبت لے کر آیا اس دفعہ بھی تھامس باتا نے ان تمام مشکلات کا بہت اچھے طریقے سے سامنا کیا اور ہار نہیں مانی دوستوں تھامس باتا نے کمپنی کے لیے ایک رسکی فیصلہ لیا تھامس باتا نے کچھ ایسا کیا کہ باتا شوس کی پرائس آدھی کر دی اور پھر کمپنی کے ورکرس نے بھی تھامس باتا کا بہت ساتھ دیا اور اپنی تنخواہ میں چالیس سیست کتوتی کرنے کو راضی ہو گئے اس لئے کہتے ہیں کہ بزنس اصل میں ٹیم ورک ہوتا ہے اگر آپ کے ٹیم آپ کے ساتھ ہے تو کوئی مشکل آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور بہت جلد تھامس باتا اور اس کی ٹیم ورکرس نے ایسا کمال کر دکھایا کہ اس وقت عالمی منڈی میں جب ساری کمپنیز گھاٹے میں جا رہی تھی اس وقت تھامس باتا اور اس کی کمپنی بہت فائدے میں جا رہی تھی کیونکہ اس وقت ابھی تازہ تازہ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی اس لئے کافی ملکوں کو نقصان ہوا تھا اس لئے باتا کمپنی کو ہر جگہ اور ہر ملک سے جوتے بنانے کے آرڈرز تیجی سے ملنے لگے پھر تھامس باتا اور اس کی ٹیم ورکرس نے دن رات محنت کر کے باتا کمپنی کو دنیا کا بہترین برینڈ بنا کر ثابت کیا آج باتا دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس وقت باتا ستر سے بھی زیادہ ملکوں میں کام کر رہا ہے کم قیمت بہتر میار کی بنا پر باتا شوز کمپنی پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے اس وقت مجودہ دور میں باتا کمپنی کا ہیٹ کوارٹر سوزر لینڈ میں موجود ہے اس سکسیکسفل برینڈ کو بنانے والے تھامس باتا کی موت 1932 کو ہوئی تھی دوستوں راہ میں مشکلیں ہزار بھی آ جائیں ہمت ہار جانا ہی مسئلے کا حل نہیں ہوتا کہتے ہیں پہاڑ پہ بھی راستے موجود ہوتے ہیں بس آپ کو پہاڑ پہ چڑھنے کا فن آنا چاہیے اس لئے تھامس باتا کی طرح اگر آپ کا بھی کوئی آئیڈیا ہے جس سے آپ کے ملک کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے تو اپنے اس خواب کو پورا ضرور کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مجھے امید ہے